اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے عشق الہی میں کہے گی اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے دیکھیں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو عشق حقیقی ہوتا ہے اور دوسرا عشق مجازی تو یہ عشق حقیقی کی بات بیان کی گئی ہے محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے یعنی جو محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں یہ دنیا بھی جو محبت کی تعلق سے بات کی جاری ہے وہ عشق مجازی ہے اور اللہ سے جو عشق کیا جاتا ہے عشق حقیقی ہے بعض اشعار دونوں مفاہم کو ادا کرتے ہیں کچھ اشعار میں دونوں کی بھی دونوں بھی خسم کے مفہوم نکل آتے ہیں یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے یعنی صوفیانہ شاعری کا طریقہ کار ہے یہ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے یعنی جو علم تصوف یا کشف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ خدا سے لو لگاتے رہتے ہیں میڑ درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں چلے دیکھتے ہیں خوجہ میڑ درد کون ہے جان پہچان میڑ درد کا نام خواہ سید خوجہ میڑ تھا وہ سترہ سو اکیس عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی وہ جوانی ہی میں درویشی اختیارہ کر چکے تھے فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیسگی کی مثال تھی یعنی وہ بہت ہی پاکیزہ صاف ستری زندگی گزارنے کے خیال تھے سوفیانی شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے یعنی یہ سوفیانی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے اردو دیوان میں تقریباً پندرہ سو اشار ملتے ہیں ان کے اردو دیوان میں کتنے اشار ہیں پندرہ سو ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیسگی بھی پائی جاتی ہے سترہ سو پچاسی اسوی میں ان کا انتخال ہوا چلے پہلے ایک غزل پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھنے کوشش کریں گے عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پڑی لزت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے اہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے جی کڑا کر کے تیرے کھوچے سے جب جاتا ہوں دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے چلی سے سمجھتے ہیں عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے پر یہ لزت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے یعنی اگر اللہ سے عشق کریں گے تو وہ آپ کی جان کھاتا ہے آپ اللہ سے یعنی اپنے محبوب سے اپنے خدا سے محبت کرنے کے لیے یہ عشق حقیقی کی مثال پیش کر رہا ہے کہ وہ آپ اپنی جان تک لڑانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پر یہ لزت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے لیکن یہ ایسی لزت ہے یعنی اپنے آپ کو خدا کے لیے مٹا دینا اپنے آپ کو خدا کے لیے خربان کر دینا اس سے لو لگانے کیا ایسی لزت ہے جس سے جی ہی جسے پاتا ہے یعنی جی ہی یعنی جینا آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے لوگ اکثر کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں کوئی واز کر رہا ہے کوئی نصیت کر رہا ہے کوئی اچھی باتیں بتا رہا ہے کوئی بری باتیں بتا رہا ہے آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے اب یہ شاعر کہتا ہے کہ میں کب تک یہ سب چیزیں باتیں بولتے رہوں تیری بلا سے میں تو سنتا ہی رہتا ہوں باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے اور جو کچھ لوگوں ہیں تو بولتے رہتے ہیں مجھے سننا پڑتا ہے اور میں سنتے رہتا ہوں ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے ہم نشی یہ اپنے محبوب کے کہہ رہے ہیں یہاں پر مراد خدا سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے ہم نشی ہیں یعنی یہ ہمیشہ خدا سے لو لگائے رکھتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں تو اسی کو ہم نشی کہہ رہے ہیں ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے یعنی اس شوق کی خوبی مجھ سے وہ اپنے محبوب کو بہت شوق چنچل اور سمجھدار سمجھتے ہیں ہم نشی پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے اب یہ دیکھیں شوق اور شوق میں خاف اور خائے کا فرق ہے اگر خاف ہوتا تو شوق دلچسپی ہے شوق کے میں نے جو تھوڑا سا چنچل ہوتا ہے کیلئے لفظ استعمال کرتے ہیں کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے اب اپنے محبوب سے کہنے کے لئے ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کوئی الفاظ نہیں ہے اور یہ کہنا اپنے ہم نشی سے تو وہ ان کے جی کو بھاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجی ہم سے آپ کچھ ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے ہمارے دل کی بات ہم سے سلجتی نہیں ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بس لو لگائے بیٹے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے یہ دل تو عجیب ہے یہ کبھی کبھی خوش ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی گھبرانے لگتا ہے جنت کا تصور آئے گا تو بہت خوش ہوتا ہے اپنے عامال کو دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے تو یہی چیز یہ ہر انسان کو ہونی چاہیے جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے یعنی دل پر پتھر رکھے جب تیرے کوچے سے یعنی مسجد سے جب ہے تو شاعر واپس گھر کو چلا جاتا ہے تو جو دل دشمن ہے دل جو ہے وہ ایک دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بار بار ٹھوکے دیتا رہتا ہے اور اسے شاعر کو اپنے محبوب کے پاس واپس گھیر کر لاتا ہے واپس وہ مسجد میں آ جاتے ہیں درد کی خدر میرے یار سمجھنا واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے اب آخری شعر میں درد نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اے اللہ میری تو خدر جان مجھے سمجھ میں نے اپنے آپ کو تجھ پر نسار کر دیا ہے نشاور کر دیا ہے ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے میرے جیسا آزاد بندہ جو درویش ہے کدھر بھی بھٹکتا رہتا ہے وہ ایسا کوئی بندہ تیرے دام میں کیسے آئے گا میں تو آ چکا ہوں یہ غزل آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی تو اسے دوسروں بچوں تک کے بھی شیئر کیجئے اگلے ویڈیو میں ہم سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ